فرینڈز ویلکم ٹو کرکٹ وید ایمزیڈ سپورس چینل فرینڈز انٹرنیشنل کرکٹ کانسل یعنی آئی سی سی نے سپر آور کے قوانین میں بلاخر اپنی غلطی مانتے ہوئے تبدیلی کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے کیا آپ ورلڈ کپ نیوزیلینڈ کو واپس مل جائے گا مکمل اپ ڈیٹس شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیے تو فرینڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی سی سی کی جانب سے سپر آور کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب میچ برابر ہونے کی صورت میں زیادہ باؤنڈریز لگانے والی ٹیم کو فاتح قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ یہ سپر آور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کوئی ٹیم دوسری ٹیم سے زیادہ سکور نہ بنا لے فرینڈز اس فیصلے کا اطلاق نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان ورلڈ کپ فائنل پر نہیں ہوگا بلکہ اب سے جو آئی سی سی ایمٹس ہوں گے سپر آور کا نیا قانون نئے میچز پر لگ ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے درمیان ورلڈ کپ 2019 کا فائنل سپر آور میں بھی برابر آتا لیکن انگلینڈ کو فاتح محض اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ انگلینڈ کی بانڈریز کی تدات زیادہ تھی تو فرینڈز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر لیں اور جو فرینڈز پہلی بار ہمارا یہ چینل دیکھ رہے ہیں وہ کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آئی سی سی کے اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہر ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائی